شام کے بجے ساڑھے ساتھ اور بہت سارے پوچھ رہے تھے کمنٹس میں کے بائیکرز آ رہے ہیں کنین یہ دیکھئے بائیکرز بھی آ رہے ہیں بہت سارے ابھی شام کے ساڑھے ساتھ بہت بائیکرز جو ہے آ رہے ہیں بائیکرز ابھی بھی آ رہے ہیں آپ کا گیت ہے سونہ مارک سے سنگر کی طرف بائیکرز ابھی بھی جو ہے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے فولو کر رہے ہیں بڑے ٹرکس بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں شام کے بجے ساڑھے ساتھ ٹرافک آج تھا سنگر سے کرگل کی طرف اور کل یعنی تھرٹینت کو ہوگا کرگل سائٹ سے لے سائٹ سے سنگر کی طرف ٹھیک ہے گائز تو یہی اپ ڈیٹ ہے جو بائیک کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ بائیکرز آ رہے ہیں یہ آر ایک سنڈڈ آر ایک سنڈڈ دو آر ایک سنڈڈ تھے یہ یہ دو آر ایک سنڈڈ تھے اور ابھی مجھے اور آر ایک سنڈڈ کی آواز آ رہی ہے گائز شاید آر ایک سنڈڈ کیا یہ ایک سکوٹر یہ ایک پرانا سکوٹر دو یہ ہوتی ہے رائیڈنگ کی جو جزبہ ہوتا ہے پھر میٹر نہیں کرتا آپ کون سے بائیک لکھ ہے دیکھئے آر ایک سنڈڈ پر دو دو سوارے ہیں اور ایک اس کی آواز کچھ اگل ہے یہ ہے راجدت یزدی پرانی والی یزدی تو آپ دیکھا گائز ان بائیکس پر کیسے مزے کرنے آرہے ہیں بائیکس ہونے بائیکس میٹر نہیں کرتا زیادہ آپ کی تمانہ میٹر کرتی ہے اور بائیک سے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی جو ہے ٹرافک ساڑھے ساتھ بج گئے ہیں ابھی بھی ٹرافک آ رہی ہے سنڈگر سائیڈ سے ابھی ٹرکس بھی آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پائیں گے یہ دیکھئے ٹرکس بھی آ رہے ہیں ابھی بھی شام کے ساڑھے ساتھ بجے ہیں تو آج بر دن بر سونڈ مرک سے ٹرافک کو یہاں کے طرف الاغ کیا گیا تھا کیونکہ سونڈ مرک میں بہت سارا ٹرافک جمع تھا تو کل ہمیں یہاں سے اب سنڈگر طرف چھوڑا جائے گا چار دن کے بعد چار دن ہم یہاں فاسے رہیں تمام بائیکرز کو I don't know بائیکرز کو شاید جانے دیا ہوگا مجھے کچھ خبر نہیں ہے صبح تو سب کو یہاں سے جانے دیا جائے گا بائیکرز کو بھی اور سب گاڑیوں کو بھی ٹرکس کو بھی کل ہمارا دن ہے آج ان لوگوں کا دن تھا اور کل ہمارا دن ہوگا گائز کل ہم گھر پہنچیں گے بڑی انتظار کے بعد چار دن کے بعد تو جس کو کل سنگر نکلنا ہے صبح سات بجے سے پہلے پہلے پہنچ جائے مینہ مرک چک پوست پر اب یہ کیا بلا ہے یہ کیا ہے پتہ نہیں لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں بناتے رہتے لوگ چلے دوستوں یہ تھا اپ ڈیٹ تھانکیو فور واشنگ می چینل